بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعت ہفتوں میں اردو عطب کے ساتھ پشام دیت آج ہم سبق نمبر سات پڑھیں گے صفحہ نمبر بیالیس یعنی فارٹی ٹو نکالیے سب سے پہلے تو بجیگے بتائیے کہ سائنس دان کسے کہتے ہیں سائنس دان کسے کہتے ہیں سائنس دان ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو ایک منظم سرگرمی کے ذریعے قدرتی دنیا کی وضاحت اور پیش گوئی کا علم حاصل کرتا ہے سائنسی طریقہ کار استعمال کرتا ہے چلیں یہ تو میں نے تاریخ بتا دیا آپ کو اب آپ کسی پاکستانی سائنس دان کا نام بتائیں پاکستانی سائنس دانوں کے نام یہ ہیں ڈاکٹر سمر مبارک ڈاکٹر عبدالسلام اتاور رحمان یہ تینوں پاکستانی سائنس دان اب میں آپ کو اس سبق کے بارے بتاؤں گی کہ اس سبق میں کیا بتائے گیا ہے سب سے پہلے سبق کے نام سے انوان سے ہی ظاہر ہوتا ہے بابائی جراحت جراحت کسے کہتے ہیں آپریشن کرنا جراحت کی دنیا کا مشہور نام ہے آپ کو جدید جراحی اور طبی آلات کا بانی بھی کہا جاتا ہے بانی یعنی موجد یہ بات زہراوی کی تجویز کرتا ہے کہ اگر دواؤں سے فائدہ نہ ہو تو آپریشن کسی بھی مرز کا آخری علاج ہے آپ الحکمستانی کے اہد میں دربار میں شاہی طبیب بھی رہے طبیب یعنی ڈاکٹر اس نے آپ کو فن میں تحقیق کے لیے مزید وسائل بھی فرہم کیے آپ آپریشن کے لیے جو آلات آلات یعنی جس کے ذریعہ آپریشن کی عدد ہے استعمال کرتے وہ اپنی نگرانی میں تیار کرواتے اور وہ آلات آج بھی اسی شکل میں استعمال ہو رہے ہیں یعنی جو اس نے اس وقت اجاد کیے تھے آج تک جہاں وہی آلات استعمال اسی شکل میں ہیں اب آجائیے الفاظ کے معنی پر اب ہم اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے تاکہ آپ کو سبق کو سمجھنے میں آسانی ہو سنہری دور اچھا دور جراحت آپریشن کرنا طبیب ڈاکٹر ٹانسلز گلے کی بیماری کھیپ مرتبہ یا باری محقق تحقیق کرنے والا سرپرست نگران سربرا موتیا بند آنکھ کی بیماری اب ہم اس سبق کے الفاظ کے معنی دیکھیں گے صفحہ نمبر چوالیس یعنی فارٹی فور نکالیے پہلا سوال آٹھویں سے تیرہویں صدی اسویں کے دور کو مسلمانوں کا سنہری دور کیوں کہا جاتا ہے جواب دیکھیں مسلمانوں کی سائنسی تحقیقات کا سنہری دور آٹھویں سے تیرہویں صدی اسویں تک پھیلا ہوا ہے اس دور میں ہر طرف مسلمان کا توتی توتی بولتا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ تہذیب و ثقافت اور اجادات کے معاملے میں سب سے آگے تھے انہوں نے سائنس کے میدان اور فن تعمیر میں ایسی آلہ مثالیں قائم کی جن کی جدید دنیا آج بھی مطابف ہے مسلمان ماہرین نے طب سائنس علم نجوم حساب اور الجبرہ جیسے مزمین کے آغاز اور ارتقاء پر تحقیق کی مسلمان سائنس لانوں نے سائنس کی ابتدائی معلومات پر مشتمل کتابیں لکھی اور آنے والے دور کے لوگوں کو ایک ایسا راستہ دکھایا جو ترقی کے جانب روان دوان تھا سوال نمبر دو دیکھیں جراحت سے کیا مراد ہے جدید جراحت کا جراحت کا بانی کسے کہا جاتا ہے جواب شعبہ طب میں امراض یا چوٹوں کا علاج کرنے کے لئے آپریشن کیا جاتا ہے جسے جراحت کہتے ہیں ابوالقاسم زہراوی کو جدید جراحی اور طبیعالات کا بانی کہا جاتا ہے سوال نمبر تین ابوالقاسم زہروی کو کس بنیاد پر پہلا سرجن کہا جاتا ہے جواب کیونکہ ابوالقاسم زہراوی وہ پہلے سرجن ہیں جنہوں نے کینسر کے بارے میں تحقیق کی اور ٹانسلز کی سرجری کا طریقہ اجاد کیا اس لئے ان کو پہلا سرجن کہا جاتا ہے سوال نمبر چار ابوالقاسم زہراوی کی کتاب از زہروی کی طب کی دنیا میں کیا اہمیت ہے ان کی کتاب از زہروی کی پندرویں صدی عیسوی کے شروع سے لے کر اٹھارویں صدی عیسوی کے آخر تک یورپ کے طبیبوں کے لئے واحد حوالہ تھی اس کتاب میں آنکھوں کے امراض کان حلق دانت مسوڑے زبان عورتوں کے امراض جبرے اور ہڈیوں کے ٹوٹنے پر تفصیلات موجود ہیں سوال دیکھئے از زہروی کا از زہروی کا آپریشن کے بعد زخموں کو ٹانکی لگانے کا کیا طریقہ تھا جواب از زہروی نے زخموں کو ٹانکی لگانے کا یہ طریقہ اجاد کیا کہ زخم بھٹ جانے کے بعد زخم اٹاکوں کی نشانات دکھائی نہ دیں خاص طور پر آنٹوں کے آپریشن میں بلی خاص طور پر آنٹوں کے آپریشن میں بلی کے آنٹوں سے تیار کردہ دھاگہ استعمال کرنے کا طریقہ بتایا خاص طور پر آنٹوں دور سوال دیکھیں سبق کے مطابق درزیل جملوں کو مناسب الفاظ سے مکمل کریں زہراوی کرتوا کے قریب از زہرا میں انیس سو چھتیس عیسوی میں پیدا ہوئے نمبر دو زہراوی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا علاج آپریشن کے ذریعے کرتے تھے نمبر تین انسانی جسم میں پتھری بننے کی وجوہات اور اس کو توڑ کر نکالنے کا طریقہ بھی دریافت کیا نمبر چار آنٹوں کے آپریشن میں بلی کی آنٹوں سے تیار کردہ دھاگہ استعمال کرنے کا طریقہ بتایا نمبر پانچ ابو القاسم زہراوی نے دس سو تیرہ میں وفات پائی اس کے بعد سوال ہے سنیے اور بولیے ایک طالبیم درسل پیلیگراف کو پڑھے باقی طلبہ اسے غور سے سنے اور نجھے دیئے گئے سوالات کے زبانی جواب دیں یعنی کہ اس پیلیگراف کی مدد سے آپ نے سوالوں کے جواب خود لکھنے ہیں سوال میں پڑھ دیتیوں محمد ابن موسیٰ الخوارزمی کیوں مشہور تھے اہل جورب باروی صدی میں پہلی مرتبہ کس نظام سے واقف ہوئے الخوارزمی کے شہرہ افاف تصنیف کتاب الجبرل مقابلہ کا ترجمہ کس نے کیا اب آپ صفحہ نمبر پینتالیس یعنی پارٹی فائف پر آجائے زبان سیکھئے فیل ماضی کی اخصام بتائی گئی ہیں اور اس کی تاریخیں بیان کی گئی ہیں سوال پوچھا گیا ہے آپ سے کہ آپ ماضی مطلق ماضی قریب اور ماضی اور ماضی بیت کے تین تین جملے لکھیں سب سے پہلے ماضی مطلق کے تین جملے دیکھیں علی اسکول گیا صدرہ استاد بن گئی کائنات کی شادی ہو گئی اب اس کے امجد دفتر گیا ہے ستارہ گھر آئی ہے عریب اسکول گئی ہے اب ماضی بیت کے تین جملے دیکھیں عبدال عزیر کام پر گیا تھا عبدال منان کول جانے لگا تھا نواز کا جھگڑا ہوا تھا سوچ اور لکھئے سبق کے مطابق درست جواب پر نشان لگائیں مسلمانوں کی سائنسی تحقیقات کا سنہری دور سے ڈیش سے تیہری صدی تک پھیلا ہوا ہے درو جواب آٹھ نمبر دو زہراوی کے زمانے میں کرتبہ الحکم ثانی کی حکومت تھی نمبر تین عبدال قاسم زہراوی وہ پہلے سرجن ہیں جنہوں نے کینسر کے بارے میں تحقیق کی سوال نمبر چار دیکھیں نمبر چار دیکھیں زہراوی کی اجاز کردہ آلات جراہی آج بھی اسی شکل اور طریقے میں استعمال ہو رہے ہیں نمبر پانچ زہراوی جو آپیشن کرتے اس کے لیے آلات جراہی اپنے نگرانے میں تیار کرواتے یہ کام آپ نے کتاب پر کرنا ہے اور سوال جواب اور اس میں نکر اور اس میں معرفہ کی اقصام یہ آپ نے اپنی کلاس پر کاپی پر کرنا ہے اور کام کر کے مجھے چیک کروانا ہے اس کے بعد ایک سوال ہے غور کیجے ابن الحشیم کے بارے معلومات اکھٹے کر کے پیلگراف کی شکل میں اپنے کوپی پر لکھ اور ساتھ ساتھ خیال کر یہ کام آپ نے خود سے کرنا ہے شکریہ